نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہماری روبورٹ ساس انڈسٹری کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے ہانیا مبین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubah.org www.naysubah.org دنیا بھر میں روبورٹ سازی کی سنت ترقی کر رہی ہے پرانے زمانے میں روبورٹ مشینی انداز میں چلتے اور بات کرتے تھے مگر اب ہوں بہوں انسانی خد و خال اور شگل و صورت والے ایسے روبورٹ تیار کیے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر سب دنگ رہ جاتے ہیں مسنوعی ذہانت کے ذریعے ان روبورٹ کو ایک نئی پہچان دی جا رہی ہے اب یہ روبورٹ ہوں گے تو پرگرامڈ مگر دیکھنے میں بظاہر خودکار آزاد اور غیر جانبدار دکھائی دیں گے یعنی دیکھنے والے کو ہرگز معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا ہے کمو بیش ہر شبہ ہے زندگی میں روبورٹ استعمال کیے جا رہے ہیں روس نے گزشتہ برس انسان سے مشابہت اور بھرپور مماثلہ رکھنے والے ایک روبورٹ کو راکٹ کے ذریعے خالہ میں بھیجا اور اس نے دس دن خالہ میں گزارے فیڈر نامی روبورٹ خالہ باس کا انسٹرگرام اور ٹویٹر پر بھی اکاؤنٹ ہے سوفیا تو آپ کو یاد ہی ہوگی جسے سعودی عرب نے دوہزار سترہ میں شورت عطا کی تھی چند روز قبل ایک عرب اخبار میں شائع ہونے والی خبر نظر سے گزری کہ خلیجی ممالک میں کام کر رہے پچھتر فیصد ملازمین کو اندیشہ ہے کہ آنے والے دور میں ان کی جگہ روبورٹ لے لیں گے اور وہ بے روزکار ہو جائیں گے چین میں ریسٹرینٹ چلانے سے نیوز چینل پر خبریں پڑھنے تک سب کام روبورٹ نے سمال لیا ہے اور اب تو چین مسنوعی ذہانت کے ذریعے اسکری روبورٹ تیار کر رہا ہے چند ماہ قبل برطانوی نشریاتی ادارے نے خبر دی تھی کہ مایکروسافٹ نے اپنی ویب سائٹ پر خبروں کی اشاعات کے لیے صحافیوں کی جگہ روبورٹ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ ریپورٹ بھی نظر سے گزری تھی کہ جاپان میں چار سو سال پرانے بدمندر میں ایک خودکار روبورٹ کو بطور راہب تائینات کیا گیا ہے ترقی آفتہ مغربی ممالک سے مرعوب ہونے کی حرگز ضرورت نہیں بلا شبہ ترقی و خوشحالی کی دور میں ہم ہر حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں ہم دفاعی ساز و سمان، ادویات، ذرعی آلات، کارخانوں کے لیے ترکار مشینری، پیٹرول اور یہاں تک کہ چینی اور اناج درامت کرنے پر مجبور ہیں ذرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے ہاں ٹیمارٹر کے قلت ہو جاتی ہے ادرک، لحسن اور پیاز مہنگے ہو جاتے ہیں ہمیں ہر چیز ان مغربی ممالک سے منگوانی پڑتی ہے اور بعض اوقات تو وزیراعظم بھی امپورٹ کرنا پڑ جاتے ہیں لیکن روبورٹک مسنوعات کے حوالے سے ہم نہ صرف خودکفیل ہیں بلکہ ان ترقی آفتم ممالک سے کوسو آگے ہیں محبے وطن حلقوں کی سنائی اور مہارت کے باعث چابی والے کھلوں نے تو ایک عرصے سے تیار کیے جا رہے تھے اور آلہ ترین الگوریثم کے حامل بہترین روبورٹ بھی مقامی کارخانوں میں نہایت نفاست سے بنائے جاتے تھے مگر اب بفصل خدا ہمارے انجینئروں نے مغربی ماہرین کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے بھات بھات کی زبانیں بلنے والے روبورٹ ہر شبہ ہائے زندگی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں کاریگروں کی ہنرمندی اور سلیکہ شاریکہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی بھیڑ میں یہ فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان میں روبورٹ کون سا ہیں اور انسان کون سا ہیں سیاست، صحافت، عدالت، وقالت، شریعت، اسکریت سمیت شاید ہی کوئی شبہ ایسا ہو جہاں انسانی شکل و شباحت والے روبورٹ نہایت تندہی سے فرائی سر انجام نہ دے رہے ہوں آپ نے کئی ایسے فلمیں دیکھی ہوں گی جن میں روبورٹ بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اپنے ہینڈلر یا خالق کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیتے ہیں سائنس فکشن پر مبنی ان فلموں میں دراصل ان اندیشہ ہائے دور دراز کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے روبورٹ ہی ایک دن اسے اپنا غلام بنا لیں گے اور اس دنیا پر حکمرانی کریں گے مگر ہمارے ہاں ایسی ناغوار صورتحال سے بچنے کے لیے روبورٹ سازی کے وقت اس میں ایک ایسا پروگرام بھی فیٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ سیلف ڈسٹریکشن یا خود تلفی کا نام دے سکتے ہیں اگر کوئی روبورٹ بے کابو ہو جائے اور بغاوت پر اتر آئے تو اس پروگرام کے تحت وہ اپنے خالق پر حملہ کرنے سے پہلے ہی مقصود سمت میں چلتا ہوا خودکار پروگرام کے تحت اسکرپ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے ایک نیا روبورٹ تیار کر لیا جاتا ہے حالیہ دنوں میں مقامی روبورٹی انڈسٹری سے مطالق ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا اب روبورٹ ساز کئی روبورٹ بنانے پر وقت اور توانائی ضائع نہیں کرتے وہ ایک بڑا ماسٹر روبورٹ تیار کرتے ہیں جو نہایت طاقتور اور کاریگری کا آلہ ترین نمونہ ہوتا ہے اس سمارٹ ترین روبورٹ میں پروگرامنگ کر کے اسے ایسے شولہ بیان مقرر کی صلاحیت ودیت کی جاتی ہے کہ وہ چاہے تو پانی میں آگ لگا دے وہ خوابوں کا سوداغر ہوتا ہے سب کو سبز باغ دکھاتا ہے میڈیا میں بیٹھے روبورٹ اس نئے شہکار کے گنگاتے ہیں کارخانے سے نکلتے ہوئے سب چھوٹے بڑے روبورٹ اس ماسٹر روبورٹ کے آگے کورنش بجا لاتے ہیں اس ماسٹر روبورٹ کو رہبر نجات دہندہ اور مسیحہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں بھلے چنگے انسان اس ماسٹر روبورٹ کے سہر میں گرفتار ہو کر ہسی خوشی روبورٹ بن جاتے ہیں اس کے چاہنے والے عقیدت مند جیالے مت والے ہوتے تو انسان ہیں مگر اس ماسٹر روبورٹ کی بدولت خود بھی روبورٹ بن کر مشینی انداز میں اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں جب کوئی ماسٹر روبورٹ اپنی تخلیق کار کے خواہشات کے این مطابق پہلے سے فیڈ کیے ہوئے پروگرام کے مطابق اچانک اسکریپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے چل رہے معصوم انسان نمہ روبورٹ صدمے سے بے حال ہو جاتے ہیں تب انہیں پرسہ دینے اور ان کی خمگساری کرنے کے لیے ایک نیا ماسٹر روبورٹ تیار کروایا جاتا ہے اور وہ تب تک اپنے فرائض چابق دستی سے سرانجام دیتا رہتا ہے جب تک اس کمیشن مکمل نہیں ہو جاتا ہماری مقامی روبورٹ ساز انڈسٹری اس قدر جدت اختیار کر گئی ہے کہ اب اسے تہس نہس کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہو گیا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی